موسیقی 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 تصور کی جاتی ہے کہی جاتی ہے بتائی جاتی ہے اور ہمیں حکم بھی ہے وہ اللہ کے گھر ہیں تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم نے آج یہ تقریب کی اور انشاءاللہ مجھے امید واسق ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ تمام جو مقاتبہ فکر ہیں جو آپس میں جن کا آپس میں چھوٹا موٹا اختلاب بھی ہے یہ ان کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے امن کی خاطر ملک پاکستان میں انشاءاللہ یہ متحد ہو کر ایک دوسرے کے مسائل کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ شیخوپورا کو ایک مسائلی زلہ انہوں نے یہاں پہ اس کے اندر شرکت کی اور یہ شیخوپورا میں جو یہ گلدستہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ہر زلہ میں اس طرح کی ہونا چاہیے اور شیخوپورا میں جو ہماری یہ متحدہ امن کانسل ہے یہ ہمیشہ سے اس کا کردار بڑا مصبت رہے جیسے کہ محرم کے ایام ہیں ان دنوں کے اندر ان کا کردار بڑا مصبت رہا ہے ہمیشہ سے بڑا مصبت رہا ہے انشاءاللہ ویسے بھی ہوں سارا روٹ کے حوالے سے سپائی سپسائی سکلوٹی اندرامہ کی انظامات اندرامہ جی روٹ کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے تقیباً اپنے تمام جو مین پرسیشن کے روٹ سے وہ سارے ویزٹ کر لی ہیں تمام انظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ہمارے جو مین پرسیشن کے جو جلوس ہوتے ہیں وہ جو ایک شیخ پورا میں اور امامیہ کلونی میں ہوتے ہیں ویسے پورے ظلے میں ہوتے ہیں تمام طرف سلان کی ڈوٹیز لگ چکے ہوئی ہیں تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے سب کی ڈوٹیز لگ چکے ہیں یہاں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو یہاں ہمیں بڑے خیار آفیسر رہے ہیں تمام علماء اکرام کو شہروں کو کوئی ایسا پیغام کہ ہم اس کو جی بالکل الحمدللہ کی ہمیں چاہیے سب کے گوڑیا کے توسط سے یہ میرا پیغام ہے کہ جی امن امان کی جو فضاء ہے اس کو قائم رہنا چاہیے اور اپنے اردگرد چیزوں کے پر خیال رکھیں اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جیورٹی ایجنسیز ہیں ہمارے ان کے ساتھ تعاون کریں امن بھائیچارہ اقوت اور آشتی کا درس دیتا ہے انشاءاللہ العزیز پاکستان ہمارے لیے یہ مسجد کی حصیت رکھتا ہے اس کا امن اس کا استحقام ہمارے اوپر فرض ہے زیلہ شیخپورہ میں انشاءاللہ العزیز امن کمیٹری کے ممبران اس انداز میں دعوت کریں گے کہ شیخپورہ کے درختوں کے پتوں سے بھی امن 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 کی آواز آئے گی اپنا متحدہ امن کانسل کے تمام مسالک کے رہنمہوں نے وہ اپنا اہل تشریعوں کو کہا کہ اپنا روٹ جو ہے وہ ان کو چھوڑنا نہیں غلط راستے پہ چلنا نہیں اور بلخصوص موضوع شخصیات بلخصوص صحابہ کرام اہل بیت کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی تو امن کے لیے انشاءاللہ ہم ان کے بھی ساتھ ہیں